ابھی ہم موجود ہے کاشیپور بلگچیا نرواشن شیطر میں جہاں پر ایک پروگرام ایک سمیلن اس جگہ پر رکھا گیا تھا اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا گیا کہ یہاں گولیوں کی آواز سنائی دی گئی اور ائر فائر کیا گیا یہاں پر آپ بیلڈنگ کی طرف میں کیمرہ پرسن کو بتا دوں کہ وہ تھوڑا بیلڈنگ کی طرف دکھلا دے زوم کر کے وہ دیکھ سکتے فرسٹ فلور میں ٹھیک ونڈو کے نیچے آپ کو تین گولیوں کے نشان پائے جائیں گے یہاں پر ائر فائر کرنے کی کوشش کی گئی میں بتا دوں آپ کو کہ جس طرح سے پچھم بنگال میں راجنیتک تھی دنگل بہت ہی تیزی کے ساتھ گرمہات چل لی ہے پچھم بنگال میں اور بھاچپا کہیں نہ کہیں پچھم بنگال کے امن و شانتی کو برباد کرنے کی اور اس کو نشت و نابوت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہیں پہ کچھ لوگوں سے ہم یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے جو موقع واردات پر موجود تھے جنہوں نے اس پورے موقع کو اس پورے ہاتھ سے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر اچھے ایک اور ایک اور شخص ہمارے ساتھ جڑے ہو جو کچھ بولنا چاہتے ہیں میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا میں بنگالی ہوں ہندو ہوں اور میرا پچاس سال اومر ہو گیا اس بلگچیا میں اور جب 1992 میں ببری مسجد ہوا تھا تب ایک دم امان چین میں ہم لوگ تھے آج بھی ہے اور آگے والا دین بھی رہیں گے یہ لوگ آ کے بینا مطلب کا یہ ایک مذہب کا مطلب فرق محسوس کرنے کا کوشش کر رہے اور کمیونل رائٹ لگنے کا کوشش کر رہے میرا نام گروداز بینر جی ٹھیک ہے بریج سے آ رہا تھا ممی کو دیکھا کہ آرجکن سے تب ہی ہم بریج کا اوپری تھا تب ہی فائرنگ کا آواز آیا کس طرح سے اس طرح کے جو کمیونل رائٹس ہیں جس کو بھاچپا کہیں نہ کہیں رچنے کی کوشش کر رہی ہے پچھم بنگال میں اس کو آپ ایزا ہندو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں ایزا ہندو بولیے اس کے سب سے پہلے ہم لوگ ہیومن ہیں سب کا خون لال ہے کسی کا ہرہ کالا پیلا نہیں ہے تو یہ برابر ان لوگوں کا آج سے نہیں ہے گودھرکان میں بھی ایک کام کیا تھا یہ پول بامک کر کے ہی وہ لوگ آیا تھا یہ ایسے نہیں آیا یہ جو مودی جی آج تک جب تک آیا ہے جب سے آج تک ایک بھی آج بھی بولنے نہیں سکے گا اس کا بھلائی ہوا ہے کوئی بینسان ایک بھی نہیں ہے کہ ہاتھ بڑھا کے بولے گا ہاں مودی جی میرا بھلائی کیا ہے کسی کا بھلائی نہیں کرتا ہے سب سے بجار ہوتے ہیں بینہ پیسے میں گیس دیتے ہیں اس کے بعد 900 روپیہ کرا دیتے ہیں وہ دھندہ باج ہے آگے والا چل کے وہ پورا دیش کو ہی بیش دے گا پچھم بھنگال میں چناؤں 29 تاریخ کو اس نیرواچن شیطر کا چناؤں ہونے والا آپ کا ووٹ کسے جائے گا دیکھئے چھے دفعہ تو ہو گیا ہے اب وہ لوگ دیکھ رہی رہے کہ چھے دفعہ میں دیدی آگئی ہے اب کوئی طرح سے ایک چھو کمیونل رائٹ کرا کے اس کو کسی طرح سے کسی بھی طرح سے کمیونل رائٹ کرا کے دکھا سکے کہ ہاں وہاں پہ ایسا ایسا ہو رہا ہے موقع واردات پر جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجود تھے بہت سارے لوگ کسی کی جان کی نقصان ہوئی ہے یا کچھ کسی طرح کا نقصان ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں کہ کسی جان کی نقصان ہوئی ہے گولی چلا ہے گولی چلانا تو ہم سمیرے بہت ہی ہمارے لئے بہت سرم کی بات ہے کہ بلگشہ میں آج 36 سال سے نہ گولی کا آواز ہم لوگ سنے نہ بم کی آواز سنے نہ کسی مدر کی آواز سنے دیکھیں ہم لوگ لیکن یہ اتفاق کی بات ہے ہم لوگ کے لئے بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں گولی چلا جو کہ نہیں ہونا شہید ہے بہرہ ایک پولٹیکال معاملہ تھا اس کی بہرحال پولیس جو ہے اپنا چانمین کرے گا جو کرنا ہے اس کو کرنا ہے کروائی بلگشہ آمن کمیٹی ہمیشہ اس معاملے میں سترک رہتی ہے ہسیار رہتی ہے اپنے طور پر مجود رہتی ہے ایکٹیو رہتی ہے فال لہتا ہے ہمیشہ انشاءاللہ روان یہاں پر کسی طرح کبھی ہندو مسلم کوئی فساد کرنا چاہے تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ اور نہ ہی ہمارا پولٹیکل کوئی یہاں پر اگر کوئی جھمیلہ کرنا چاہے تو ہم لوگ نہیں انشاءاللہ کرنے دیں گے اس کے لئے ہم لوگ اجم کیے ہیں آہت کیے ہیں اور حلب بھی لیے انشاءاللہ روان ایسا کچھ ہونے نہیں دیں گے بلگشہ آمن کمیٹی ابھی جیسا ماحول روڈ پر دیکھنے کو ملنا لوگ کافی تعداد پر جو ہے لوگ پر جمع ہیں یہاں پر روڈ پر بلگشہ آمن کمیٹی کا ابھی کیا رول ہوگا کہ کس طرح سے لوگوں کو وہ سائٹ کرنے کی ہو دیکھیں گستہ ہونا تو بہرحال یہ حق ہے ان کا کیونکہ آج جو ہوا ہے یہ جو آج ہوا ہے یہ بہت ہی انتہائی شن کے بات ہے بار بار میں نہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ اسے مجبت کر رہے ہیں وہ خم ہے لیکن بہرحال جو بھیڑ لگا ہو اس کو ہم لوگ کابو کر رہے ہیں بھیڑ گھوٹانی کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو ابھی مالی ججبات میں ہیں ان کو سمجھانے سے انشاءاللہ آخری سوال پولیس پرشاشن کا یہاں پر کیسا رول رہا بہت اچھا رول رہا الحمدللہ ڈی سی بھی آنگے جوانٹ سی بھی ٹراپک بھی شاید ہے اور بھی ڈی سی نورت بھی ہے ہمارے خلد میں یہاں دونوں او سی او سی کا رول بہت اچھا رہا ہمارے اٹھانا کا اور ٹھالا کا بھی بہت اچھا رول رہا بہت اچھے انداز سے بہت سمجھداری سے کام کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنا رول کو نبھایا ہم سمجھدارے اگر اسی طرح رول نبھاتا رہے ان لوگ اس طرح کام کرتے رہے تو ہم سمجھدارے بنگال میں جو شائش کی جاری رچی جاری ہے انشاءاللہ سائجن پر کامیابنی ہو اچھا اس چینل کے جو بھی ہم یہاں پر آئے میں ہم کا شکریہ دا کر رہے اور ان سے گجالیش کریں کہ امن کی اپیل بھی کریں چاکہ لوگ اپنے طور پر چلیں اپنا نام بتائیں جینول آبیدین کیا ہوا تھا یہاں پر یہاں پر بیجی پی کا میٹنگ ہونے والا تھا افتار کے وقت سے پہلے اور جو میٹنگ کے بعد یہاں پر کچھ آرجن سنگھ کے لوگ آئے تھے آرجن سنگھ کے لوگ آکے یہاں پر گولی ارفائر کیا تھا اور یہاں ہندو مسلم کا ہندو مسلم کا مطلب ایکہ کو ختم کرنے کے لئے یہاں پر یہ لوگ جمیلہ کرنے چاہا مگر یہاں پر جمیلہ نہیں ہوا یہاں کے مسلمانوں کے اندر سمجھداری ہے یہاں کے مسلمانے کو اندر تعلیمی آفتہ ہے پڑے لکھے تھے آئیے لوگ یہاں کو معاملہ کو سلجائے سمجھائیں اور اس کے بعد دلگچی آمن کمیٹی یہاں پر آ کر اپنا پورا کام کیا راستہ چالو کیا راستہ کو کھلیر کیا اس کے بعد یہاں پر پھولیس مہاتمہ بھی ہے اور پاٹی کو لوگ بھی ہے آمن کمیٹی کا سب لوگ بھی ہے یہاں پر آوام بھی ہے اور اس کے بعد تمام کام کو یہاں سے کلیر کیا گیا اور یہاں سے بی جے پی کے لوگ بھی چل گئے اور آرجون سنگھ جو کہا کہ بلگچیہ کو ہم جلا دیں گے مگر اس کے بعد آرجون سنگھ یہاں پر نیر نہیں آئے جو بھی اس کے پیچھے سا ہے اور جیسا کہ یہاں پر جو لوگ جو چشمدید گواہ ہے جنہوں نے اس موقع واردات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ موقع پر آرجون سنگھ موجود تھے اور انہوں نے کھولی چونوتی دے کر یہ گیا ہے کہ اس علاقے کو وہ جلا دیں گے اور بھی کچھ لوگوں سے ہم بات کرنی کی کوشش کریں گے آرجون سنگھ سالے پانچ بجے تقریبا آئے تھے اور آرجون سنگھ جبرجستی میٹنگ کر رہے تھے آرجون سنگھ آیا ہے جبرجستی میٹنگ وہاں پہ دم دم کا وہ ڈیکوریٹر آیا وہاں پہ کیمپ لگایا کیمپ لگانے کے درمیان کچھ لوگ بولا کہ یہاں کا محول بہت اچھا ہے محول کو خراب کرنے کوشش نہ کر ہے پھر بھی انہوں نے نہیں سنا اور محول کو خراب کرنے کے لیے ہندو مسلم میں ایکتہ بہت اچھا ہے بلگچیاں کے محول کا حساب سے آر بلگچیاں بلگچیاں آمن بلگچیاں آمن کمیٹی کے جو لوگ آمن کمیٹی تقریبا بلگچیاں آمن کمیٹی کے لوگ مدہ میں آئے وہاں پہ آنے کے بات مغریب سے سمجھ لیجیے 10-15 میٹ پہلے یہ محول تھا اس کے بعد مغریب بات جو ہے افتار کے بات سب لوگ آئے اور محول بہت اچھا کر دیا اور ابھی تقریبا بہت اچھا ہے یہ ہندو مسلم کا جھمیلہ لگانے کے لیے ارجون سنگھ آیا ہوا تھا جو چاہ رہا وہ بنگال میں نہیں ہوگا کہ وہ دیکھا ہے کہ یہاں پر گالی کو شروع کر دیا گیا اور جس طرح سے کوشش ہو رہی یہاں کے پولیس پرشاسن جو ہیں پولیس یا ٹالا پولیس ٹیشن کے لوگ جو ہیں مہا کی جو پولیس عدیقاری اور ساتھی ساتھ کیا ہوا تھا ہم روز آجان س آجان پہلے آی دوسر سالے پانچ بج رہ تھا میٹنگ کے لئے میٹنگ کے سٹی ہو رہا لگا تھا لیکن لوکل لوگ پولیس کیا میٹنگ نہیں ہو گیا سب کوئی چلا گیا آجان کے بعد آجان سنگ آیا سنا گیا آردن سنگ میٹنگ کرنا چلا پولیس پولیس پریشاشن پوری طرح سے کام کر رہا ہے لوگوں کو سائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ راستہ بھی شروع کر دیا گیا یہاں پر